بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students and I welcome you all in 49th lecture of biology for grade 9 today we discuss the deforestation causes and its effects on page 56 in unit 3 آپ لوگ بک پیج 56 اوپن کئے unit 3 میں سب کے ساتھ پینسلس ہونے چاہیے اسی previous lecture میں ہم نے پڑا conservation کے بارے میں اور human activities کے بارے میں کہ deforestation جو ہے وہ کون کون سے activities کے وجہ سے ہوتی ہیں ہماری bio diversity کون سے activities کے وجہ سے حتم ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر deforestation جو ہے اس کا bio diversity کے extend ہونے میں حتم ہونے میں ایک خاص رول ہے کیونکہ forest جو ہے وہ بہت سارے organism کیلئے is a habitat کام کرتے ہیں is a home کام کرتے ہیں forest میں بہت زیادہ variety of organisms رہتے ہیں تو جب forest ہتم ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ diversity بھی ہتم ہو جائیں گے تو چلے start لے لیتے ہیں deforestation تو سب کو بتا ہے کہ the removal of trees by human activities are for other purposes it's called deforestation deforestation کی simple meaning ہے جنگلات کی کٹائی کرنا forest کو ہتم کرنا تو جب forest ہتم ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ جو habitat ہے جو bio diversity ہے چاہے plants ہے چاہے animals ہے تو وہ بھی finish ہو جائیں گے deforestation is one of the major cause of loss of bio diversity deforestation bio diversity کی loss ہونے میں بہت زیادہ major role ادا کرتی ہے وہ کیسے کیونکہ میں نے ابھی آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ forest جو ہے وہ بہت سارے organism کیلئے is a habitat کام کرتی ہے یہاں پہ different variety of plants ہوتے ہیں forest میں varieties of animals ہوتی ہیں birds ہوتے ہیں تو جب forest ہتم ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ bio diversity یعنی variation of life بھی ختم ہو جاتے ہیں next point میں آپ لوگ کے پاس ہیں کہ forest are our vital resource forest جو ہے وہ ہمارے لئے important ذرائع ہے ذرائع کس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے ذریعہ ہے بہت سارے چیزوں کا یہ ہمیں بہت سارے plants دیتے ہیں جن سے medicines بنتے ہیں اس کے علاوہ بہت variety of animals ہوتے ہیں جو different purposes کیلئے use ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ birds ہوتے ہیں تو یہ ہمارے different source ہیں ٹھیک ہے different ذرائع کے source ہیں they are the natural factories for the production of oxygen اور third point میں آپ لوگ کے پاس ہے کہ یہ oxygen کی produce کرنے کیلئے natural factory ہے ٹھیک ہے ان کو کسی نے نہیں بنائی ہے یہ man made نہیں یہ man made ہے sorry یہ man made نہیں ہے artificial نہیں ہے یہ natural factory ہے اور oxygen بناتی ہے کیونکہ plant photosynthesis کا فنومنہ کرتی ہے اور photosynthesis میں carbon dioxide اور water combine ہوگی glucose اور oxygen بناتی ہے تو وہ oxygen جو ہے وہ ہم sands لینے کیلئے use کرتے ہیں اس کے علاوہ forest یعنی trees کو ہم natural purifier بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ carbon dioxide کو absorb کرتا ہے almost 50% carbon dioxide کو absorb کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ forest provide habitat to wildlife جو wildlife ہوتی ہیں جو animals ہوتے ہیں wild plants ہوتے ہیں جس کو ہم جنگلی بھی کہتے ہیں تو یہ ان کے لئے habitat provide کرتی ہے habitat کی simple meaning ہے home ٹھیک ہے رہنی کی جگہ جہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں تو یہ provide کرتی ہے اس کے علاوہ there are also the source of fuel timber and also provide recreation to men ان سے ہم کیا obtain کرتے ہیں fuel indent timber جو لکڑی ہوتے ہیں جو جلانی کیلئے use ہوتی ہے جس سے آپ لوگ cooking بھی کرتے ہیں کیونکہ کچھ areas ایسی ہوتے ہیں جہاں پہ geese کی facility نہیں ہوتی تو وہ لوگ انہی لکڑی کو جلا کے کیا کرتے ہیں cooking کرتے ہیں water گرم کرتے ہیں different purposes اس کیلئے ان کو use کرتے ہیں اس کے علاوہ recreation کا مطلب سیر و تفری آپ لوگ جاتے ہیں جب بہت زیادہ dense forest ہے تو آپ لوگ recreation کیلئے جاتے ہیں وہاں پہ تو man کی recreation کا بھی ذریعہ ہے اس کے علاوہ یہ جو tourist ہوتے ہیں ان کو attract کرتے ہے جتنی بھی tourist ہوتے ہیں تو ان کو اپنی طرف attract کرتے ہیں forest control flood forest جو ہے سیل آپ کو control کرتا ہے اب کیسے control کرتا ہے forest میں بہت زیادہ trees ہوتے ہیں ٹھیک ہے trees موجود ہوتے ہیں اور trees کے roots ٹھیک ہے trees کے جو roots ہوتے ہیں تو اب root کا function کیا ہے water absorption ٹھیک ہے تو اب سپوز ایک forest میں hundred trees ہے کیونکہ thousand trees ہیں کیونکہ forest تو بہت زیادہ dense ہوتے ہیں تو سپوز thousand trees ہیں اور ان thousand trees کے بڑے roots بھی ہیں کیونکہ forest میں بڑے higher plants ہوتے ہیں تو یہ mostly water کو absorb کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جب water کو absorb کرے گا تو سیلاب آنے کا حطرہ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ forest ہے اور ان سے پانی اس طرح پاس ہوتی ہے تو mostly water جو ہے وہ ان کے root absorb کر لیتے ہیں اور اسی طرح سیلاب آنے کا حطرہ نہیں ہوتا یہ prevent formation desert and keep the air clean اب یہ desert کو کیسے prevent کرتا ہے desert ہم simple کون سی area کو کہتے ہے جہاں پہ plants scarce diversity جہاں پہ variation کم ہوتی آپ انہیں desert دیکھے ہیں سہراجن کو کہتے ہیں وہاں پہ نہ plants یاد ہوتے ہیں نہ animals یاد ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ diversity بھی کم ہوتی ہے biodiversity variation بھی کم ہوتی ہے تو فیرز جہاں پہ زیادہ ہوں گے تو وہاں پہ desert نہیں ہوں گے ظاہری بات ہے اس کے علاوہ یہ air کو ایسی clean کرتا ہے کہ almost 50% carbon dioxide 50% carbon dioxide کو یہ کیا کرتا ہے absorb کرتا ہے اور carbon dioxide کیا ہے this is toxic chemical ٹھیک ہے جو مختلف disease cast کرتا ہے اس کے علاوہ یہ oxygen provide کرتا ہے اور oxygen کیا ہے air کو clean کرتی ہے some of the major region اب یہاں پر ہم پڑھیں گے کہ deforestation کی reasons کیا ہے اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیئے کہ forest ہماری natural purifier is the source of oxygen یہ ہمارے environment کو صاف کرتی ہے جہاں پہ forest ہوتے ہے وہاں کی atmosphere بھی clean ہوتی ہے کیونکہ toxic chemical plant اپنے اندر absorb کر دیتے ہے اس کے علاوہ یہ لاب سی بھی بچاتی ہے deforestation کی اصل وجہ کیا ہے تو یہاں پر ہم پوائنٹس میں پڑھیں گے extension of city require more lands thus forests are curbed جاتی ہے کیا ہے کہ جب population بڑھ جاتی ہے تو اس کے ساتھ زیادہ space بھی چاہیے زیادہ homes بھی چاہیے اور ان چیزوں کو provide کرنی کی کیا کی جاتی ہے deforestation کی جاتی ہے اب اگر لوگ زیادہ ہیں تو ان کو زیادہ food بھی چاہیے اور زیادہ food کی لئے ہم agriculture lands forms بنانے ہے کہ زیادہ wheat ہو زیادہ mace ہو تو ان کی وجہ سے ہم forest کو remove کرتے ہیں اور ان کی جگہ build کرتے ہیں تعمیر کرتے ہیں road and houses ایک وجہ یہ ہے deforestation کا second جو ان کی reason ہے increasing population ڈلتی ہو یا body کی وجہ سے زیادہ land چاہیے اور agriculture agriculture activity کیونکہ ڈیکلچر activity ہمیں provide کرتا ہے food بلٹی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کیلئی زیادہ agriculture land اس لئے چاہیے کیونکہ ڈیکلچر land سے wheat ملتا ہے جو ہمارے روز مرہ زندگی میں بہت زیادہ use ہو رہا ہے اس کے علاوہ میز بیو جس آپ لوگ simply آٹا جس آپ لوگ روٹی بناتے ہیں ٹھیک ہے تو بلٹی ہوئی آبادی ان کی ایک خاص وجہ ہے پہلے جو ہے forest زیادہ ہوتے تھے اور آہستہ آہستہ سے جب آبادی بلڈ رہی ہے تو forest بھی کم ہو گئے ہے trees are also mode to develop pasture for grazing ٹھیک ہے اور grazing کیا مطلب ہے کہ animals جب feeding کرتے ہیں ٹھیک ہے تو animals جب feeding کرتے ہیں تو دیکھیں جب population بیلڈ رہی ہے population بیلڈ رہی ہے تو ان کی لئے زیادہ میٹ بھی چاہیے زیادہ ملک بھی چاہیے تو ہم نے کیر کرنی ہے کہ اسی چیزوں کی animals کی تو ان کی لئے ہم pasture بناتے ہیں ہم animals کی care کریں گے ان کو اچھی ہرانگ دیں گی تب ہی ہمیں outcome ملے گا تو اس کی لئے pasture بنائی جاتے ہیں چراغ گاہیں بنائی جاتی ہیں جہاں پر یہ animals کیا کرتے ہیں grazing کرتے ہیں means کے forest کو grass land میں convert کیا جاتا ہے کیونکہ forest میں تو کوئی grazing نہیں کر سکتا نا grass land میں کرتا ہے wood is used both for timber and fuel timber وہ لکڑی ہوتی ہے جو جلانی کیلئے use ہوتی ہے اور ان means کے جلانی کیلئے لکڑی use ہوتی ہے تو deforestation اور جلانی کیلئے اس ہوتے ہے ٹھیک ہے timber مافیا جو ہے یہ بہت زیادہ بلی ٹری ہوتی ہے ان کا وہ بہت زیادہ expensive ہوتا ہے ان کی کٹائی کی جاتی ہے پیسے کمانی کی لئے یہ ہاں پہ ہے کہ all these factors lead to the removal یہ سارے factors involve ہیٹری کی remove کرنے میں کون سکر ہم نے پڑھ لی ہے کہ population جب بلتی ہے تو زیادہ space چاہیے تو forest کو remove کر کے houses کی تعمیر ہوتی ہے روڈز کی تعمیر ہوتی ہے اس کے علاوہ wood کو use کیا جاتا ہے جلانی کیلئے اس کے علاوہ timber مافیا کی بھی کیا ہوتی ہے کٹائی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ پیسے کماتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ expensive ہوتی ہے deforestation lead to soil erosion اب deforestation کے ایفیکٹ کیا ہے کہ ہم نے ان کے importance پڑھے پھر ان کی removal کیسے ہوتی ہے اب ان کے importance پڑھیں گے ٹھیک ہے sorry ان کے side ایفیکٹ پڑھیں گے deforestation erosion cast کرتا ہے اور erosion کیا ہے removal of upper surface of soil اور soil کا جو first surface ہوتا ہے وہ بہت زیادہ fertile ہوتا ہے جس میں plant grow کرتے ہیں میں نے آپ لوگ کو بتایا نا کہ forest میں plant زیادہ ہے تو water کی absorption زیادہ ہوں گی لیکن اگر plant زیادہ نہیں ہے تو road بھی نہیں ہوں گے absorption بھی نہیں ہوں گی تو جب سیلاب آئے گا تو وہ upper layer کو soil کے upper layer کو اپنے ساتھ drainage کر دے گا اپنے ساتھ بہا کے لے جائے جائے گا اور جہاں پہ سیلاب آتا ہے تو سال و سال وہاں بھی کوئی فصل چاہے birds چاہے plants چاہے animals extension of many species بہت ساری species ختم ہو جاتے ہیں extend کارت لم ختم ہو نا finish ہو نا ٹھیک ہے ختم ہو جاتے ہیں کیوں ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی رہنے کیلئے جگہ نہیں ہوتی ان کو جو nutrients food چاہیے forest سے وہ نہیں ہوتی تو یہ last میں ہتم ہو جاتے ہیں سیلا آنے کا بھی حطرہ ہوتا ہے کیونکہ plants نہیں ہوتی root absorption نہیں کرتی تو سیلا آتے ہیں پھر desert desert means the process of desert بن جاتے ہیں کسی جگہ پھر plants ہتم ہو جاتے ہیں animals ہتم ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ desert بن جاتے ہیں ہے in order to reclaim the damaged area extensive programs of air forest and reforestation are required اب ان کو ہتم کرنے کی لئے different programs use ہوتے ہیں like air forest means create new forest and reforestation means relieving damaged forest اب ان کی درمیان کیا ڈیفرنس ہے کہ air forest میں نئے پلانٹ سگائی جاتے ہیں شدر کائی کی جاتی ہے اور reforestation میں جو پلانٹ damaged ہوئے ہیں ان کی repairing کی جاتی ہے ٹھیک ہے air forest ریشن ہے بالکل new plant لگائے جاتے ہیں اور reforestation میں جو پلانٹ damaged ہوئے ہیں ان کی relieving کی جاتی ہے تو اس lecture میں ہم نے پڑا forest کے بارے میں deforestation کے بارے میں deforestation جو ہے ان کے importance کیا ہے پھر ہم نے پڑا کہ deforestation جو ہے کون کون سی reasons کی وجہ سی ہوتی ہے اور پھر ہم نے پڑا کہ forest نہ ہو تو کیا کیا ایف 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 فور ہماری لئے oxygen پروائیٹ کرتی ہے بلتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ہوگی یا پیسے کمانی کی لئے یا لکڑی کو جلانی کی لئے اور اگر forest نہ ہو تو erosion بھی ہوگی wild life habitat بھی ہتم ہو جائیں گی species بھی ہتم ہو جائیں گے climate بھی change ہو گا climate change کا یہ ہم simply کہتے ہے air temperature کو یہ climate ہے different factors ہیں لیکن میں نے دو factors لے لئے air temperature ہے یہ climate ہے تو جہاں پہ trees زیادہ ہوں گی وہاں temperature بھی توڑا سا multiple ہوگا کم ہوگا لیکن جس سے آپ لوگ desert کو compare کر لینا forest کے ساتھ forest area تندہ ہوتا ہے temperature ان کا low ہوتا ہے desert کا temperature بہت زیادہ high ہوتا ہے وہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے اسی طرح air میں بھی difference ہوتا ہے تو forest کی وجہ سے climate میں بھی change جاتا ہے desert بھی بنتا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ next lecture میں پڑھیں گے کہ conservation and biodiversity پاکستان میں